امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے دیموکریٹک صدارتی امیدوار پر سوشلسٹ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن در حقیقت دیموکریٹ لیڈر برنی سانڈرز کی کٹ پتلی ہیں جو بائیڈن کے امریکہ میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہو کہا وینس ویلہ سے متعلق فورم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرامپ نے کہا کہ اگر جو بائیڈن صدر بن گئے تو امریکہ میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا چونکہ دیموکریٹ ملک کو سوشلسٹ ہجوم کے حوالے کر دیں گے ٹرامپ نے کہا کہ جو بائیڈن صدارتی امیدوار بننے کی دور سے سبک دوش ہونے والے برنی سانڈرز اور بائیں بازو کے انتہا پسندوں کی کٹ پتلی ہیں امریکی صدر کا دعویٰ تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جارج واشنگٹن تھومز اور بینجوان فرینکلن جیسے لیڈرز کے مجسمے اور جادگاریں گرانا چاہتے ہیں صدر ٹرامپ نے الزام لگایا کہ جو بائیڈن پولیس کا فنڈ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پولیس کو دشمن کہتے ہیں اور عوام کو سوشلسٹ ہجوم کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتے ہیں جو بائیڈن کی بڑھتے ہوئی مقبولیت پر بات کرتے ہوئے ٹرامپ نے کہا کہ وہ ہولناک صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں اس لیے ریپبلکنز کو چاہیے کہ وہ مضبوط ہوں ٹرامپ نے دعویٰ کیا کہ بہت سے ایسے دیموکریٹس ہیں جو ان کے حامی ہیں صورتحال اس کے برقس ہے کیونکہ حال ہی میں ریپبلکنز کے ایک گروپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ صدر ٹرامپ کو ووٹ نہیں دیں گے